بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں فاظر بابر میں اپنے فضائب کوکنگ اور گارننگ چینل پر آپ سب کو خشان دید کہتی ہوں ویورز آج میں بہت ہی اچھا ایک پٹ جو ہے یونیک قسم کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم دھنیے کو کیسے لمبیر سے تک سٹور کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا ایسے کھا کہ ہم اس کو ڈرائے کرتے ہیں تو یہ ڈرائے کیے بغیر ہم دھنیے کو زیادہ ٹائم کرتے ہیں کہ زیادہ ٹائم کے لیے زیادہ وقت کے لیے ہم اس کو سٹور کر کے رکھیں تو وہ آج میں آپ کو بتانے ملیں کوئی کیسے ہم اس کو کریں گے فریز آپ سوچ رہیں گے کہ اس کو ہم فریز کیسے کریں گے تو یہ تو گل جائے گا یا یہ نرم ہو جائے گا بلکل ایسا نہیں ہوگا فریز کیا ہوا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو جب ہم اس کو یوز کریں گے کسی سالن وغیرہ میں یہ کسی ہنڈیا میں ڈالیں گے تو وہ بلکل ایسے لگا کہ جیسے ابھی ہم نے اس کو فریش کٹ کر کے اس میں سالن میں ڈالا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہے اس کا کوئی اس میں مشکل نہیں کوئی ایسے بڑے لمبے چوڑے کام نہیں کرنے سمپل یہ میں نے دھنیا لیا اس کو دھویا دھو کے اس کو ایسے بنا کے رکھ لیا یہ دیکھیں اس کی ڈرنیا جو ہیں اور پتے تھوڑے تھوڑی سی ڈرنیا ہے اس کے ساتھ رہنے دینی ہے اور یہ پتے ہیں تو یہ میں نے بنا کے رکھ لیا اور اب میں نے اس کو کاٹنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں دھنیا جو ہے وہ میں نے بنا کے رکھ لیا اور یہ دیکھیں میرے پاس بیگز ہیں یہ زپر بیگ جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے اور ٹینشن نہیں آپ نے لینی آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بیگ جو پولیتن بیگز جو اکثر گھروں میں ہوتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو ایٹ ٹائط کے اگر کوئی کنٹینر ہے تو اس میں بھی آپ اس کو ایسی اسی جو دھنیا ہے اس میں ڈالیں اس کو ایٹ ٹائٹ بند کریں اور اس کوabilir کر دیں اوکے ویورز یہ دیکھیں یہ میں نے اس بیگ میں ویپر والا جو بیگ ہوتا ہے اس میں بھی میں نے اس کو ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے بند کر دیا ہے اور یہ جو پولیتن بیگز ہوتے ہیں اکثر گھروں میں تو اس میں بھی میں نے ڈالیا ہے اس کو بھی میں اچھے سے گرا لگا دوں گی فریز کیاوا دھنیا ہے یہ میں نے دھنیا پولیکن بیگ میں ہی ڈال کے یہ رکھا ہوا ہے تو یہ جو دھنیا ہے فریز کیاوا یہ دیکھیں یہ فریز ہوا دھنیا ہے اس میں یہ برف سی جمعی ہوئی ہے تو یہ میں اب آپ کو دکھاؤں گی یہ ہم اس کو ڈالیں گے پانی میں یہ دیکھیں فریز کیاوا دھنیا آپ کے سامنے ہے کتنا پیارا کلر کھل کے آیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ فریز کیا ہوا ہے اس میں برف ہے آئیس ہے اس میں تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کتنا اچھا سا کلر اس کا آیا ہے یہ لگی نہیں رہا کہ یہ فریز کیا ہوا ہے بہت ہی پیارا کلر اس میں آیا ہے تو ایسے ہی آپ اس کو سالن میں ڈالیں اور ایسی لگا کہ یہ بلکل فریش کٹ کے آپ نے اس میں دھنیا جو ہے سالن میں ڈالا ہے تو ویورز ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا دھنیا بہت سارا بعض وقت آ جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دھنیا بہت مہنگا جب ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کو چاہیے کہ آپ بہت سارا دھنیا لیں اسے کٹیں اور اس کو اس طرح سے فریز کر دیں تو پھر آگے چل کے بہت آپ کی کام آنے والا ہے کیونکہ مجھے تو اس کا بہت افسوس ہوتا ہے جب دھنیا خراب ہوتا ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنی محنت بھی کی اور دھنیا پھر خراب ہو گیا تو میں اسے فریز کرتی ہوں تو میرے وہ ویورز جو پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اور جو بلو ایکن بیل ہے اس کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹس ہو وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور جو میرے ریگلر ویورز ہیں وہ بھی ویڈیو کا ان تک دیکھا کریں کیونکہ بہت سی باتیں اور بہت سی جو ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوئے ہیں تو ویورز میرے چینل کو اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ اپنی فیملی میمبر کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کوئی آپ سے آپ کی کوئی فرمایش ہے تو وہ آپ ضرور کمنٹ بکس میں لکھیں میں پوری کوشش کروں گی اس کو پورا کرنے کی کیونکہ میں بہت ساری فرمایشیں اب پوری کرنے والی ہوں اور جو لوگ فرمایش کریں گے جو کمنٹ میں فرمایش کریں گے ان کے فرمایشیں پوری ہوں گی ان کے نام میں اپنے ویڈیو پہ آپ سب کو بتاؤں گی کہ یہ کس کی فرمایش پہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو جلدی سے اٹھئے اور کمنٹ کرنا شروع کیجئے اور اپنا نام ان لوگوں کی فریس میں شامل کر لیجئے جن کو میں اناؤنس کرنے والی ہوں اپنے چینل پر تو چلیے بھی ورپ پھر کسی طرح کسی نئی ریسیپی یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنی شف فاظے بابر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ